اسلام علیکم دوستو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ایک بار پھر ایک نئی گاڑی کے ریویو کے ساتھ آذر ہوا ہوں امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ریویو آپ کو بہت پسند آئے گا آج کی جو گاڑی کا ریویو ہے وہ بکسا تی آر ایچ دو سو ہے اس کے بارے میں ہے یہ گاڑی ایمبلس کے طور پر زیادہ تر یوز ہوئی ہے مگر گاڑی اپنی جہنو نالت میں موجود ہے دوستو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی جتنی بھی ویڈیو کے ریویو ہوں گے وہ آپ کو بروقت مل سکیں جی تو دوستو چلیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ آج کا جو ریویو ہے وہ شروع کرتے ہیں دوستو جیسا کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سفید رنگ کی گاڑی ہے یہ تی آر ایچ بکسہ دوستو ہے جو زیادہ تر ایمبولیس کے طور پر یوز ہوا ہے اس کا جو مارڈل ہے وہ دوزار آٹھ ہے اور ریجسٹریشن اس کی راولپنڈی میں ہوئی ہے دوزار بارہ میں یہ امپورٹ ہوئی ہے گاڑی دوزار بارہ میں اور ریجسٹرڈ بھی دوزار بارہ میں ہوئی ہے اس کا جو ٹوکن ٹیکس ہے وہ ادھائے اور فائل اس کی اوریجنال آلت میں ہے اس کے جتنے بھی ڈوکومنٹ سے وہ سب اوریجنال آلت میں اونر کے پاس موجود ہیں گاڑی کے رنگ کے بارے میں اگر بات کریں تو گاڑی فول اپنے اوریجنال کلر میں اس میں تھوڑی سی ٹچنگ ہے باقی گاڑی فول اپنے اوریجنال آلت میں موجود ہے جیسا کہ آپ گاڑی کا بونٹ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اوریجنال آلت میں موجود ہیں اس کے بعد اگر گاڑی کے سائیڈز کی بات کریں تو سیڈ سے بھی گاڑی فول اپنے کلر میں ہے اس میں تھوڑی سی بس ٹچنگ ہے اس کے علاوہ گاڑی فول اپنے جینور نالت میں ہے انجن کی بات کریں تو گاڑی کا جو انجن ہے وہ پیٹرول ہے اور وہ دوزار سی سی ہے اس کے علاوہ گاڑی کے اگر ٹرانسمیشن کی بات کریں تو اس میں آپ کو مینول ٹرانسمیشن ملے گی یعنی اس کا جو گیر ہے وہ مینول ہے آٹومیٹک نہیں ہے اس کے بعد اگر گاڑی کے ٹائر کی بات کی جائے تو یہ سیونٹی پرسنٹ جانا نہیں ہوئے تو ٹائر بھی آپ کو اچھی حالت میں مل رہے ہیں اس گاڑی کے اب اگر گاڑی کے انر سائٹ کی بات کریں تو گاڑی کے اندر جو سیٹس ہیں وہ آپ کو ایمولیس والی ملیں گی یعنی آپ کو اس میں بعد میں دوسری سیٹیں اگر آپ بوکنگ ویرہ پر یوز کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دوسری سیٹیں اس میں لگوانی پڑیں گی اس کے بعد اگر گاڑی کا ڈیش بورڈ دیکھیں تو ڈیش بورڈ بھی آپ کو اچھی حالت میں مل جائے گا اب اگر اس گاڑی کی قیمت کی بات کریں تو اونر کی طرف سے گاڑی کی جو ڈیمانڈ ہے وہ تیس لاک بیس ہزار رپے ہے اس میں بھی کمی بیشی ہو جائے گی اونر کا جو موبائل نمبر ہے وہ آپ کو ڈسکرپشن سیل میں مل جائے گا تو جب گاڑی سیل ہو جائے گی تو اونر کا سیل نمبر وہاں سے اٹھا دیا جائے گا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ ایک اور گاڑی کے ریویو کے ساتھ آذر ہوں گا تب تک کے لئے اللہ حافظ